نگرہ وزیراعظم کون بنے گا شباز شریف راجہ ریاض کے پاس نگرہ وزیراعظم کا نام تیہ کرنے کا آج آخری موقع راجہ ریاض ملاقات کے لیے وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ملاقات شروع نگرہ وزیراعظم کے ناموں پر مشابت نام فائن اللہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس صلح چائے گا اتفاق کی رائے نہ ہونے پر حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا وزیراعظم نگرہ وزیراعظم کے نام پر اتفاق کے رائے کے لیے پر اعتماد اپوزیشن لیڈر بھی وزیراعظم سے ملاقات کے لیے پر آزم وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کے بعد وزیراعظم لاہور روانہ ہو جائیں گے تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں میرے ان سے تعلقات کب اچھے نہیں تھے لیکن کیا کبھی کسی نے میرے ساتھ ریایت کی وزیراعظم شہباز شریف کا سینئر صحافیوں سے ملاقات میں سوال پر جواب انہوں نے کہا کہ ریویو اینڈ جڈمیس ایک کل ادم کراٹ دینے کا فیصلہ نواز شریف کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں قانون کے ذریعے ناہلی کی مدت کا تعیون پانچ سال کیا جا چکا ہے نون لیگ کے کائے جل پاکستان آئیں گے بطور پارٹی صدر نواز شریف کو وزیراعظم کے لیے نون لیگ کا امیدوار نام صد کیا ہے چرمین پیچائی نے معیشت کا بیڑا غر کیا ملک کے خلاف ایسی ساتھ سشے ہوں گی تو معیشت کی یہی صورتحال ہوگی ہم نے ریاست بچائی ہے سولمہ میں سیاست نہیں کی نہ ہی سیاست کو خراب کیا ایک دھیلے کا سکینڈل بتائیں یہ ہمارا ٹرینٹ ہے نواز شریف کی وطن واپسی بہت جلد ہوگی ماضی کی تمام زیادتیوں کا ازارہ ہوگا خواج آسف کا چوئیٹ کہا نواز شریف کی ناہلی پانچ سال کی مدت گزرنے کے بعد ختم ہوچ گی سابق وزیراعظم سیاست میں بھرپور کلیدی کردار ادا کریں گے ناہلی کے سلسلے میں قانون سازی کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے سن کا نگران وزیراعظم کون قائد حضب اقلاف رانہ انساہر کی وزیراعظم سید مراد علی شاہ سے ملاقات نگران وزیراعظم کے لیے نام تیہ نہ ہو سکا دونوں کا کل دوبارہ ایک اور ملاقات کرنے پر اتفاق وزیراعظم سید مراد علی شاہ کہتے ہیں نگران وزیراعظم کی مشاوط کے لیے تین دن ہے امید ہے نگران وزیراعظم کا تقرر اتفاق کے راہ سے ہو جائے گا پانیمانی کمیچی کو بھی تین دن دیے جائیں گے میری ایڈوائز پر گورنس سن نے ساملی تحلیل کی نگران وزیراعظم کے آنے تک وزیراعظم کے فرائض انجام دیتا رہوں گا سن میں گزشتہ اپوزیشن کرویا غیر چموری تھا ہماری حکومت کے پانس سال مشکل ترین تھے پی ٹی آئی کی کوشش تھی یہ صوبہ نہ چلی شباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد سن کو سپورٹ ملا بلوچستان ساملی کی پانس سالہ آئینی مدد مکمل وزیراعظم نے ساملی تحلیل کرنے کی سمری پر دست خط کٹ گئے ایڈوائزری آج منظوری کے لیے گورن بلوچستان کو بھیجواتی گئی بلوچستان میں نگران وزیراعظم کے لیے حتمی راہت آج متوقع وزیراعظم کی اسلامباد میں جرمن سینس سادق سنشانی اور پارٹی کے دیگر پارلیمانی ارکان سے مشاورت بی این پی منگل کی حمل کلمتی اور جمعیت علمہ السلام کے عثمان بادینی نگران وزیراعظم کے مضبوط امیدوار وزیراعظم روچستان کی آج اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ سے بھی پہلی ملاقات بھی متوقع آئی ایم ایف ٹیکنیکل وفد کی نویمبر میں پاکستان آمد متوقع وفد پاکستان کے جولائی تا ستمبر اقتصادی کارکردگی کا چائزہ لے گی آئی ایم ایف اور مجبوزہ نگرہ حکومت کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے مذاکرات کے بعد تین ارب ڈالر کرس میں سے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی کیس ملے کا امکان آئی ایم ایف فرنڈ دو اقتصادی جائزوں سے مشہورت آزاد کشمیر کے لیے وجودہ سات روپے کی سبسیڈی کو مرحلہ وارکن کرنا ہوگا نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں نگرہ وزیلالہ پنجاب موسن نقوی کا پیغام انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے معاشرے کا روشن مستقبل اور کل کے رہنواہ ہیں حکومت پنجاب نوجوانوں کو سکل تعلیم و ترپیت روزکار وظاہر سمیت مختلف مواقع فرہم کر رہی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوان قلیدی کردار ادا کرتے ہیں نگرہ وزیلالہ کی زیر سے دارت خصوصی جلاس وزیلالہ کی سکولو اور کالیجز میں منشاعت فروشی کو روکنے کی ادار کہا منشاعت سپلائی کرنے والے بڑے مافیا کو قانون کے شکنجے میں لائے جائیں سندھ میں نوکنیاں میرٹ کے بغیر رشوت لے کر دی جا رہی تھی ایمکیم کرہانما مصطفیٰ کمال اور فروغ نصیم کی پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال نے کہا روزگار دینے پر اتراز نہیں لیکن میرٹ کا خیال رکھا جائے ایمکیم کے دخواست پر صندھائی کورٹ نے اسٹے دے دیا حکومت کی جانب سے چند دن پہلے پچاس زار نوکنیاں دی جا رہی تھی فروغ نصیم بولے عدالتی حکم کے باوجود بھرتیاں تو ہی نہیں عدالت ہے جیمین نیپ کو خط لکھا ہے امید ہے وہ جانچ پر تال کریں گے لیلم پروجیکٹ سے پیداوار کی بحالی وابڈہ پن بجلی کی پیداوار آٹھ ہزار میگا وارٹ سے بڑھ گئے ترجمان وابڈہ کے مطابق پی کاؤورز کے دوراہن وابڈہ پن بجلی گھروں سے آٹھ ہزار ایک سوٹھاون میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی پن بجلی کی یہ پیداوار موجودہ سال کی سب سے زیادہ پیداوار ہے وابڈہ پن بجلی پاکستان میں سستی ترین بجلی ہے اور ستن پیداواری لاغت تین روپے اکیاون پیسے فی یونٹ ہے سپریم کورٹ ججیز اور عدلیہ کو بدنانگ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماکت کیلئے مقرر جسیس جمال مندخیل کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پندر آگست کو سماکت کرے گا چیرمن پیچر آئی کی اپیل ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے سامباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ چاری فیصلے میں کہا گیا کہ چیرمن پیچر آئی کی خلاف الیکشن کمیشن کی شکاعت پر ٹرائل چلا آ گیا ٹرائل کورٹ نے چیرمن پیچر آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی حکم نامے میں سامباد ہائی کورٹ نے چیرمن پیچر آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر نوٹس جاری کیے پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا ملائشیا کا سرکاری دورہ ملائشن آلہ سیول اسکری حکام سے ملاقات دو طرف بہری تعاون اور میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلے خیان ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ملائشن حکام نے علاقائی بہری امنل استعقان کے قیام میں پاک بہریہ کی کاوشوں کو سرہا نیول چیف نے ملائشن نیوی کی مختلف تنصیبات کا بھی تورہ کیا نیول چیف کے دورے سے دونوں ممالک کی بہری افواج کے ماہ بین بہری تعلقات کو مزید فروغ ملے گا خیبر پختونخواہ اور زم شدہ اسلام جشنی آزادی کی تقریبات جو شخروش سے جاری شمالی اور جنوبی وزرستان کوہارڈ باجور مہمند خیبر سواہ دیر اور کزائی اور چتران میں کھیلوں سمیت ریلیوں کا انقاد سکولوں اور کالیجوں میں خصوصی تقریبات کا احتمال عباب کی جانب سے قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ مختلف لاکھوں میں پرچم کی تقصیب مل بھر میں کل سے سولہ اگز تک بارشوں کا امکان اسامباد پنجاب خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور گلگت بلستان کے بعض لاکھوں میں موصلہ دار بارش کی پیشگوئی دیرہ غازی خان راجنپور قلات اور خستاہ میں بھی بادل برسیں گے سلی انتظامیہ کو پیش کی اقدامات اٹھانے کی حداد بلائی انظام لینڈ سلائڈنگ کا خشاہ فیڈیو میں نے الارٹ چاری کرتیا